اتر پردیش فٹبال سنگ کے سنستاپک مہا سچیو اور بھارتی فٹبال سنگ کے فائننس کمیٹری کے ڈپری چیئرمن اسی ورشی محمد شمشددین کے آقسمک ندھر پر زیلا فٹبال سنگ گورکپور سنیوجک محمد حمزہ خان کے نیتریت میں شوک سبا آئی جید کر مرتک آتما کی شانتی کے لیے پراتنا کی گئی اس سمند میں زیلا فٹبال سنگ گورکپور کے سنیوجک محمد حمزہ خان نے بتایا کہ اتر پردیش فٹبال سنگ کے سنستاپک مہا سچیو محمد شمشددین بنارس کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے نیدن سے فٹبال جگت میں کافی چھتی ہوئی ہے محمد حمزہ خان نے بتایا کہ آج ہم لوگوں کے دوارہ مرتک کی آتما کی شانتی کے لیے دو منٹ کا مان رکھ کر شوک سبا کر مرتک کی آتما کی شانتی کے لیے پراتنا کی گئی انہوں نے کہا کہ بھگوان دکھ کی اس گھڑی میں مرتک کی پریوار کو دکھ سے لڑنے کا سنبھل پردان کرے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زیلا فٹبال سنگ گورکپور کے سنیوجک محمد حمزہ خان نے کہا محمد حمزہ خان فٹبال سیکیٹی گورکپور یہ افسوس کا بہت بڑا وشہ ہے کہ ہمارے بیچ اتر پردیش فٹبال سنگ کے مہا سچیو جو کی سنستاپک مہا سچیو ہیں محمد شمس الدین ہمارے بیچ نہیں رہے اور وہ ان کے ندھن پہ پورے فٹبال جگت اتر پردیش کا استبد رہ گیا ایک آئیک یہ سمجھار سننے کے بعد اور پھر ان کے ندھن پہ آقسمی تمام اتر پردیش کے فٹبال سنگ گھونے جنپدوں کے اور منڈلوں کے اور میں ویشیش کر گورکپور منڈل کے سچیو ہونے کے ناتے ان کی آتما کی شانتی کے لیے ایک ورچول سوک سبھا کر ان کی مرتو آتما کی شانتی کے لیے دعائی کی گئی اور اشور سے کامنا کی گئی کہ ان کے جو وارثان ہیں ان کو یہ دکھ سہنے کی طاقت اتھک اسی سمجھ میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بڑا گیپ ایک بڑا گیپ وہ فٹبال جگت میں ایک بڑا گیپ شوڑکی گئے وہ ہمارے بیچ سنستھاپک کے روپ میں ایک کرمٹ اور انشاشن پری مہا سچیو اتر پیدیش کے روپ میں لگتار اچھا اور کشل نتریتی دیتے رہے اور کھرادیوں کو صدایو اپنا آشروات دیتے رہے موسیقی